بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آج امران خان کے خلاف جو ایک تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج تھا دفعہ ایک سو چوالیس کا اس میں امران خان کی ابوری درخواست زمانت پر اوپر سما تھی دیگر جو اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں جن میں اصد کیسر تھے فیصل واوڈا تھے فیض الحسن چوہان تھے صف اللہ نیازی تھے صداقت عباسی تھے اور دیگر فیصل جوید تھے اور بھی گئی رہنماں ہیں جن کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا اور آپ کو معلوم ہے یہ مقدمہ اس وقت درج ہوا تھا جب امران خان نے ایف نائن پارک میں اسلام آباد سے پہلی ریلی نکلتی آج اس مقدمے میں آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ جج نے کیا ریمارکس دیئے بابر اوان نے کیا آپ لیے اپنائی لیکن ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ اداروں میں بغاوت پر اقسانی کے الزام میں شہباز گل کا آج جسمانی رمان مکمل ہو چکا تھا اور آج ان کو پیش کیا جانا تھا کیونکہ سیشن جج کی جانب سے ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا کہ جن ملزمان کی چلان مکمل نہیں ہوئے یا چلان عدالتوں میں جمع نہیں ہوئے ان کو عدالتوں میں پیش ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوائی جائے گی اور جو کیس کے سماعت ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ شویب اختر کریں گے یہ تو ہو گئے تھا شہباز گل کا معاملہ لیکن آج جب عمران خان میں دیگر پی ٹی ای رہنماوں کے خلاف اور جو دفعہ ایک سے چوالیس کی خلاف برزی کے مقدمے کے سماعت ہوئی تو دوران انہیں سماعت بابا روان عمران خان کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے اگزیمشن کی اپلیکیشن دی انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ عمران خان کے خلاف آج اکیسوہ مقدمہ ہے جتی درخواست زمانت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ عمران خان نو ہلکوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس وجہ سے مقدمات کا اندراج کیا جا رہا ہے اس پر جائے دیگر یہ افسار کیا کہ الیکشن کب ہیں بابا روان نے یہ موقف اپنایا کہ پچیس سپٹمبر کو الیکشن ہو رہے ہیں اور کیونکہ درخواست زمانت کے اوپر دلائل بھی دیے جانے تھے تاہم بابا روان نے یہ بھی موقف اپنایا کہ ایک مقدمہ ہے جو دفعات لگی ہیں وہ قابل زمانت ہیں ایک سو نو کی دفعہ لگی ہے کہ سازش مجرمانہ اب پولیس یہ پوچھا جائے کہ سازش کہاں پہ ہوئی پانچ سو چھ زیمنٹو کی تین سال سزا ہے لیکن اس پر جج نے یہ ریماز دیا کہ پانچ سو چھ زیمنٹو تو ناقابل زمانت ہے تاہم بابا روان صاحب نے کوئی ججمنٹ بھی پیش کی اس کے بعد جو اسد کیسر تھے ان کی جو وکیل تھے شجر عباس حمدانی صاحب انہوں نے ایکزیمشن کی اپلیکیشن جو کہا کہ اسد کیسر پشاور میں ہے وہ پیش نہیں ہو سکتے اسد عمر کے جو وکیل تھے سردار مصروف خان ان کی جانب سے بھی ان کی حاضی سے استثناء کی درخواست دائر کی گی لیکن اس دوران بابا روان نے یہ موقف اپنایا کہ اسد کیسر جب یہ مقدمہ ہوا اس وقت وہ لاہور میں تھے اس کا ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے ان کی ٹویڈز بھی موجود ہیں اس پر جیج نے تفتیشی اوفیسر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ یہ سب کچھ سن رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں اگر کوئی ملزم اس مقدمے کی وجہ سے یہاں پہ موجود نہیں تھا اس دوران تو اس کو مقدمے سے فارق کیا جائے تاہم جو فیصل واوڈا تھے ان کے وکیل کی جانب سے بھی حاضی سے استثناء کی درخواست دائر کی گی اور یہ کہا گیا کہ فیصل واوڈا جو ہیں وہ عمرے کی ادائی کے لیے گیا ہے سردار مصروف خان تھے ان کے وکیل اس وجہ سے ان کی بھی حاضی سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے عدالت میں چار ملزمان جن میں عمران خان، اسد کیسر، اسد عمر اور فیصل واوڈا کی حاضی سے استثناء کی درخواست منظور کر لیا ہے جبکہ جو دیگر ملزمان تھے جن میں فیصل جوید تھے اس کے علاوہ دیگر اور جو ملزمان فیصل حسن چوہان تھے صداقت عباسی تھے سیف اللہ نیازی تھے ان کی حاضری لگائے گی اور عدالت نے یہ استفسار کیا کہ بابر آوان سے کہ آپ بتائیں کون سی تاریخ مقرر کی جائے تمام ملزمان حاضر ہوں گے تو اس کے بعد میں دنائل سنو گا کیونکہ یہ عبوری زمانتیں تھیں اور عبوری زمانتوں میں ملزمان کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے بابر آوان نے یہ استداح کی کہ الیکشن کے بعد کی ڈیٹھ دی جائے تاکہ ہم آسانی سے دلائل دے سکیں عدالت نے تمام ملزمان کی چار ملزمان کی حاضر سے استستان کی درخواست منظور کر لیا اور دیگر جو ملزمان تھے یعنی کہ ٹوٹل جو ملزمان دفعہ ایک سو چورتالیس کے مقدمے میں نامزد تھے ان کی عبوری زمانت میں ستائیس سپنیمبر تک توسی کی گئی ہے اور یہ حکم دیا ہے تفتیشی آفیسر کو عدالت کی جانب سے کہ جو ملزم اس مقدمے میں بے گناہ ہے جو یہاں میں موجود نہیں ہے کیونکہ بابر آوان نے سیف اللہ نیازی کے مطلق بھی یہ کہا تھا کہ جب یہ مقدمہ درج ہوا تو وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے اس کا بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں تو تفتیشی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس مقدمے میں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اگر وہ موقع پر موجود نہیں تھے تو ان کو مقدمے سے بھری کیا جائے تاہم بعد ازاں بابر آوان نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ صرف پی ٹی آئی کو تولنے کی سازش کی جی آ رہی ہے مقدمات درج کر کے ڈرایا جا رہا ہے لیکن عمران خان نو ہلکوں سے الیکشن بھی لڑیں گے اور جو مقدمات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اور درخواست بھی اسیشن جد کی عدالت میں دائر کی ہے کہ جوٹھے مقدمات بنایا جا رہے ہیں ستائیس سفتمبر کو دیکھتے ہیں کہ ان ملزمان کی یعنی کہ عمران خان سمیت دیگر جو ملزمان ہیں ان کی درخواست زمانتوں میں توصیر یا دلائل دیے جائیں گے اور کیا ہوتا ہے کیا ملزمان کی درخواست زمانتیں منظور ہوتی ہیں یا ریجیکٹ ہوتی ہیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ